نواقذ اسلام اقائد اور عامال دونوں ہی انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ان اقائد میں انسان مبتلا ہوتا ہے یعنی ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا ایسے عامال کرتا ہے تو انسان کو یہ چیزیں اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیتی ہیں دوسری اہم بات ہے کیا نواقذ اسلام کے بارے میں کسی انسان کے قول اور رائے کا دخل ہے نواقذ اسلام یعنی دین سے خارج کر دینے والے امور کا کوئی تعلق کسی کی رائے یا قول سے نہیں ہے یہ وہ امور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا یعنی کوئی اپنی مرضی سے کسی کو کسی کام کے انجام دینے یا نہ دینے پر دین سے خارج قرار نہیں دے سکتا ہمیں یہ باتیں کہاں سے پتا چلتی ہیں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نواقذ اسلام کون کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا انیسہ کی آیت نمبر ون سکسٹین اور المائدہ کی سیونٹی ٹو سے پتا چلتا ہے دوسری اہم بات یہ بہت زیادہ اہم ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں اور مشرکوں کی مدد کرنا التوبہ کی آیت نمبر ٹوئنی تری المجادلہ کی آیت نمبر ٹوئنڈی ٹو انیسہ کی آیت نمبر ون فورٹی فور سے پتا چلتا ہے کیا آج مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں اور مشرکوں کی کوئی مدد کرتا ہے حکومتی سطح پر یا انفرادی سطح پر تو یہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کافروں یا مشرکوں کی مدد کرنا مسلمان کے مقابلے میں تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا اس کے بنیادی عقائد کو نہ سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا سورہ السجدہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو القحف کی ففٹی سیون القحف کی تھری نمبر آیت سے پتا چلتا ہے یہ بات ہماری سوسائیٹی میں کتنی کومن ہے اسلام کے بنیادی عقائد کو نہ سیکھنا کہیں آپ کے گھر میں تو کوئی ایسا فرد نہیں جس نے اسلامی عقائد کو نہ سیکھا بقائدہ طور پر علم حاصل نہ کیا ہو کیونکہ اس عقیدے کو اگر کوئی نہیں سیکھتا تو یہ چیز دائرہ اسلام سے باہر نکل دیتی کتنے ہی گھرانے ہیں ایک دو دس بیس نہیں سینکڑوں ہزاروں بھی نہیں لاکھوں لاکھوں فیملیز ہیں جنہوں نے اسلامی عقائد کو نہیں سیکھا کتنی بڑی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالی نے خود پکڑ کر یہ عقائد سکھا دی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر فیملیز کو سکھانے کے لیے اپنی فیملی سب سے پہلا فریضہ اپنے اہل خاندان کو سکھائیں عقیدے کے بارے میں ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے اس کا تعلق تو انسان کے ذہن سے ذہن وہ چیز قبول کرتا ہے جو اسے کہی جائے تو عقیدہ اگر علم ہے تو کہاں سے لیا علم صرف موز سے سنی سنائی باتیں ہماری یہاں عقیدہ کی یہ صورتحال ہے مجھے ایک ڈیتھ پہ جانے کا اتفاق ہوا ایک بہت پیاری خاتون ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ایج بھی زیادہ نہیں تھی اور اللہ نے انہیں اپنی کتاب کی محبت بھی دی تھی اور کبھی مس نہیں کرتی تھی کتاب کی تعلیم کو لیکن میدے کا کینسر ہو گیا گھر واپس لے آئے شوقت خانم سے جب واپس لائے اب پتہ ہی تھا کہ عائندہ ویسے تو کسی کی حیات کا کوئی پتہ نہیں لیکن کچھ صورتحال ایسی ہوتی جس میں پتہ ہوتا ہے کہ چل چلاؤ ہے بہرحال خاتون جو تھیں وہ کیا نہیں چاہتی تھی کہ میرے تمام معاملات اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ادا کیے جائیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی مجھے ڈیتھ پہ جانے کا اتفاق ہوا جس وقت اطلاع ملی تو اس وقت ہم لوگ پہنچے تو پتہ سلا کہ نہلایا بھی جا چکا اور اب ایک خاص کمرے میں ہے میں اس کمرے میں گئی تو اونچی اونچی آواز سے گیت گائے جا رہے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی پہلی بار میں نے اپنی لائف میں دیکھا تھا کہ یہ کوئی ایسی جہالت بھی ہوتی ہے خیر جب میں گئی تو ساری خواتین نے یوں میت کو بیچ میں رکھا واہ اور اردگت کھڑے ہوئے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ایس رونو بخشی تو اللہ یہ کہاں سے سیکھا کس نے بتایا کہ میت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے ہمارے اببہ جی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو چار کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے اور پانچمی عورتوں نے خود بنا لی ہے تو یہ پانچمی کتاب کے احکامات ہیں جس کو جب جی چاہے جیسے جی چاہے اس میں اضافے اور کمیاں ہوتی رہتی ہیں یہ خود ساختہ من گھڑت دین ہے تو اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھئے تو ایک ایک چیز کے بارے میں من گھڑت خیالات آپ کو ملیں گے جب تک اس عقیدے کو سیکھا نہیں جائے گا اس پہ کوئی برغرہ نہیں رہ سکتا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ برس تک عقیدہ نہیں سکھایا تھا مدینہ میں جانے کے بعد اگرچہ وہ افراد عقیدے کو سیکھ چکے تھے کیا مسلسل عقیدہ سکھانے کا معاملہ نہیں تھا آپ نے اپنی پوری نبوی زندگی میں عقیدہ سکھایا بار بار اس کو دہرائیا بار بار تعلیم دی اور سورہ محمد کی آیت نمبر انیس میں رب العزت نے رشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خوب اچھی طرح سے جان لو علم حاصل کرو فَعْلَمْ أَنْ لَا مِمْ اس کا روٹ ہے علم سے یہ ورڈ بنا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب رب کا حکم ہے کہ اس کا علم حاصل کرو کس نے روکا کون ہے جس نے عقیدہ کی تعلیم نہیں لینے دی ہماری ماں ہمارے باپوں ہمارے بزرگوں ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں ہمارے سارے معاشرے کے افراد کو اس پوری سسائیٹی کی جہالت کیسے دور ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کیسے ممکن ہے اور آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ نے منتخب کیا اللہ نے آپ کو لاکے یہاں بٹھایا ہے آپ کی بھی نیت نہیں تھی کہ عقیدہ سیکھ لیں آپ نے بھی سوچا نہیں تھا کیونکہ پتا ہی نہیں تھا معلوم نہیں تھا لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے احتمام کرتے ہیں لیکن کیوں تاکہ اس کے توسط سے آگے بعد پہنچے یہ جو رب تعالیٰ کا فرمان ہے تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خاطر نکالا گیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تو یہ ایک تو ہے نیکی کا حکم دینا اور ایک ہے نیکی کی تعلیم دینا جانتے ہیں کوئی عمل بڑے سے بڑا عمل نیکی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اللہ کی رضا کے لئے انجام نہ دیا جائے جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کرنا چاہیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر لیں کیونکہ نیت تو سیکھنے کا معاملہ ہے انسان کو تو مدتو نیت نہیں کرنی آتی اور عادت چونکہ ساری زندگی کی پڑی بھی ہوتی ہے بغیر نیت کے کام کرنے کی اس وجہ سے یاد رکھنا یاد کروانا پڑتا ہے کوئی یاد کروا دے پھر یاد آتا ہے اہستہ اہستہ ایک کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بات مدتیں لگ جاتی ہیں کتنے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بسم اللہ پڑھنے ایک واشنم جانے کی جو دعا ہے کتنی مشقت کے ساتھ یاد رکھی جاتی ہے اس کے لئے ضرورت اس سمر کی ہے کہ یاد دلانے والی کوئی باتیں ایسی ہوں جن کو اپنے سامنے لگائے رکھیں تاکہ یہ عادت پڑے میں تو یہ بات اس ریفرنس سے کر رہی ہوں کہ جب عام زندگی کی روٹین بنانا ان لوگوں کے لئے بھی مشکل ہے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو جنہوں نے سیکھا ہی نہیں ان کے لئے کتنی زیادہ مشکل ہے تو مجھے یہ بتائیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری سوسائیٹی کے اندر احراس کا معاملہ ہے عقیدہ لوگ سیکھنے کا فہم نہیں رکھتے کہ یہ سیکھنے کی ضرورت کیسے سکھائیں کیسے سمجھائیں آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جسے تقلیف فیل ہوتی ہو اس سوسائیٹی کی جہالت پر اور اس پر کہ اس جہالت کو دور کرنا چاہیے دیکھیں یہ نبیوں جیسا درد ہے نبیوں والا غم ہے جو اس غم کو سینے سے لگا لے اس کا درجہ اللہ بلند کر دیتا کیونکہ وہ نبیوں کے طریقے پہ چلتا ہے وہ اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی اور اللہ کی کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہمیں عدا کرنی ہے جیسے سورہ التوہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں بازہم اولیاء باز ان میں سے باز باز کے دوست ہیں ولی ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ان کا کام کیا ہے یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں یہ میجر کام ہے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا اور بھی کام ہے اور بھی خصوصیات لیکن یہ پہلے درزے پہ آنے والے کام یہ تو پوری سوسائیٹی کو مل جل کے یہ کام کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو ہم سوسائیٹی تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم پھر دعا بھی کریں گے اور عملی کوششیں بھی تو آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ ہم عقیدہ کیسے سکھائیں عقیدہ کی دعوت کیسے دیں دین سکھانے کے لئے ہم دعوت کیسے دیں ہم کس طرح اس کی اہمیت ساری سوسائیٹی کے اندر اجاگر کریں پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ سب تعاون کریں کہ پھر یہ کام کیسے کرنا ہے اب آپ دیکھئے مثلا کام کرنے والا ہے ایوریون نوز لیکن کام کیسے ہوگا اس کے لئے افراد چاہیئے کام کرنے والے افراد جو آگے بڑھ کے اس کی ضرورت کا احساس دلائیں اور میں آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے ہیں مننساری اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا قال الحواریون نحنو انسار اللہ تو حواریوں نے کہا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھوبی تھے حور سے ہے حواری لیکن حواری مددگار کو بھی کہتے ہیں تو وہ افراد جنہوں نے زتیسہ کی دعوت پر لبائک کہا تھا انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم یہ کام کریں گے ہم یہ دعوت پہنچائیں گے تو میں بھی آپ سے وہی بات کرنا چاہتے ہوں مننساری اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا انشاءاللہ نوٹ کیجئے گا ہمارے بامل بننے کے راستے میں کیا رکافتیں ہیں یعنی کہنے کا مطلب اسے کافی پہ نوٹ کرنا نہیں دل پہ نوٹ کریں بامل بننے کے راستے کی رکافت یہ ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو معاشرہ دنیا مجھے قبول نہیں کرے گی ایک خوف ہے کیوں پوری کفر کی قوت اس پہ لگی بھی ہے کہ اہل اسلام کو پوری دنیا کے سامنے اتنا زلیل اور رسوہ کر کے پیش کیا جائے ان کی شخصیت بگاڑ کر پیش کی جائے کہ آئندہ کوئی مسلمان رہنے کی جورت نہ کرے کوئی شخص اسلام کی طرف آنے نہ پائے مسلمانوں کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باعمل بننے کی کوشش کرے اور دوسری طرف دنیا میں باعمل مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہی دنیا کے فساد کا باعث ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مسلمانوں کو اٹھ کڑے ہونا چاہیے تو یہ دوری پولیسی جاری ہے ایسے میں جب لوگ اسلام کے نام سے خوف کھاتے ہیں آپ اپنی زندگیوں میں دیکھئے ہجاب کرنا آج کی بچی کے لئے کتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا یہ ہماری بچیاں ہماری خواتین ہجاب کیوں نہ کریں خوف ہے خوف کس کا ہے یہ شیطان کی طرف سے بھی ہے اور سوسائٹی کی طرف سے بھی کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا سر ڈھاپ لیں تو تب اتراز اگر زینت کا اظہار نہ کریں تب اتراز کہ اگر سوسائٹی میں جینا ہے تو پھر اس طرح جیو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جیئیں مثال کے طور پر میڈیا کے تھرو ہمارے سامنے کس قسم کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے کیسا اسلام چاہیے جس میں اسلام والی کوئی بات نہ ہو ایسے میں جس وقت آپ بعمل بننے کی کوشش کریں گے آپ بعمل بن جائیں لوگ آپ سے خوف کھاتے رہیں گے آپ حجاب کر کے کسی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے لوگ آپ سے خوف کھاتے ہیں ڈرتے ہیں کہ ابھی کوئی دھماکہ ہو جائے گا یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے جس کے تحت یعنی حجاب کو داڑی کو دو چیزوں کو خوف کا سمبل بنا دیا گیا آپ حقوق لعباد بھی ادا کریں آپ عدب آپ آداب کا تہذیب کا لحاظ رکھیں آپ انسانیت سے محبت بھی رکھیں آپ کس طرح سے لوگوں تک اس دین کی دعوت کو پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے تو ہمیں اسلام کے لیے کنونس کرنا ہے کہ اسلام سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اسلام کس طرح سے انسانیت کے حق میں مفید ہے کیونکہ اب وہ دور نہیں رہ گیا جہاں پر لوگوں کو اسلام سے محبت ہو بڑی معذرت کے ساتھ جب چوبنے لگے تو وقت آ جاتا ہے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں یعنی یہ سٹیپ وائز چینج آتی ہے تو نئی نسلیں آنے والی نسلیں اب ایسی ہی پرپیر ہو رہی ہیں کہ جنہیں کسی چیز کا کوئی پتا نہیں اور انتظار میں ہے کافر دنیا کہ کب مسلمانوں کی نسلوں کی فصل ہم کٹ لیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ بات کریں کوئی پریکٹیکل پلین بتائیں میڈم مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ جسا بمبارڈمنٹ ہے ہر طرف سے اسی چیز کو ہم جیسے ترن در ٹیبل اگر ہم ایسے کر لیں کہ جیسے بہت زیادہ میڈیا کے ہی ذریعے اسلام کو کیا جا رہا ہے اس طرح سے بری حالت اس کی پیش کی جا رہی ہے اور اچھے اچھی چیزوں کو وہ غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ ہمارا جیسے پاکستان کے اندر اسلامی چینل ایسا ہونا چاہیے جو پیور پکچر پیش کرے جیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائی کا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم الحمدللہ ایک زیادہ پکچر پیش کر سکیں اسلام کے بارے میں اور امن پھیلانے کے اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر ہم ایسا ہے کہ جس طرح ہمارے اندر اگر تڑپ زیادہ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم سے لے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ باہر نکلتے تھے جو بھی دو بندے کھڑے ہوتے تھے آپ وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان کو حق کا پیغام دے دیتے تھے اسی طرح ہم جیسے ہسپٹلز کے اندر ہم شہرہوں پہ یا کہیں بھی جہاں بھی ہم کھڑے ہیں ہمیں اپنا کیا رول ادا کرنا چاہیے اس کو ہم دیکھیں کہ اگر اگزیکٹ ہم وہی رول ادا کریں جو ایک مسلم کا رول ہونا چاہیے الحمدللہ ہماری زبان کے اندر سے ہمارے اخلاق سے ہمارے ہر باڈی لینگویج سے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نکل کے آنا چاہیے کہ ہمیں ساتھ والا بیٹھا ہوا محسوس کرے کہ اس کو بھی راحت محسوس ہو رمن محسوس ہو تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ہر لیول پہ دیکھیں تو الحمدللہ گریجوری یہ ہو سکتا ہے ایسا محسوس دیکھئے علم اور عمل تو پہلی اور بنیادی چیزیں ہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف ہمارے عمل کی وجہ سے دنیا بدل جائے تو یہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت لمبے عرصے بعد آئیں گے لیکن ابھی جو بات کی یہ بڑی پریکٹیکل ہے پریکٹیکل کیسے کہ ہر فرد کی ذمہ داری اگر وہ خود فیل کرنے لگے یہ میری رسپونسبلیٹی ہے جیسے رسول اللہ نے دین سکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کن تم تم سب ہر ایک ہر ایک کی رسپونسبلیٹی ہر ایک بہترین امت کا فرد ہے ہر ایک نے اپنے مقام پر وہ جہاں بھی ہے سادگی کے ساتھ ہر ایک اٹھے گا ہر ایک نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کے لیے پلاننگ مشترکہ ہوگی اس کے لیے کئی ایک طرح سے اس سسلے کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری خیال کرے جب سیلف رسپونسبلیٹی کا احساس ابرتا ہے پھر فورمز کی ضرورت ہوتی ہے کہیں سے گائیڈ لائن ملے کہیں ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو جائیں ابھی جیسے میرے پاس کسی بچی کی جھٹ آئی ہے کہ یونیورسٹریز اور کالیجزز میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کو اس وقت تک ڈگری نہ دی جائے جب تک کہ وہ دین اسلام کے بارے میں سمجھ نہ لیں اور مخصوص کورسز نہ کر لیں یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہماری یونیورسٹریز میں وہ کون ہے جو اسلام سے محبت کرتا ہے اور واقعی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اسلام سیکھنا چاہیے کیا صاحب اختیار لوگ یونیورسٹریز کے ایسے ہیں یا وہ خود اس بات کو سمجھتے ہیں انہیں تو یہ پتا ہے کہ ہماری جوب ہے جوب کے تقاضے یہ ہیں کہ جو کہا جائے وہ مان لیا جائے کہہ کون رہا ہے کر کون رہا ہے بظاہر صورتحال بہت مختلف ہے لیکن اس وقت پوری دنیا پاکستان کی صورتحال کو سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں اسلام پڑھانا مطلوب نہیں ہے اسلام کو ختم کرنا مطلوب ہے اس وجہ سے انٹرنیشنلی دباؤ ہے سکولز کالجز سے اسلامک سٹیڈیز ختم کر دی جائے یونیورسٹریز سے ختم کر دی جائے اور دوسری طرف یہ کہ دینی مدارس میں میوزک اور دوسرے مضامین کو داخل کیا جائے تاکہ وہ تعلیم بھی اسی طرح سے جیسے دوسری تعلیم کا حال ہوا اسی طرح سے ان لوگوں کا حال بھی ہو جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری جگہوں پر کوئی آئیڈیل سسلہ پہلے جاری تھا ایسی بات نہیں ہے لیکن رہی سہی تعلیم بھی سہی لیکن دنیا خوف زدہ ہے کہ جب تک اسلام کی تعلیم دی جارہی ہے ہمارے لئے خطرہ ہے ہم نے اس فتنوں کے دور میں کام کرنا ہے جہاں کوئی ہماری مدد کرنے کے لئے تیار نہیں اور مسلمانوں کے اندر اگرچہ خیر موجود ہے اب تو صرف خیر کو بھارنا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ اسے سرکاری سطح پہ یا یہ کہ جو لوگ مالک ہیں مختلف اداروں کے وہ لوگ ہمارے لئے کوپریٹیو ہو جائیں تو خواب دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل جاری بھی رکھنا چاہیے لیکن ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا ہونا اس صورتحال میں فوری طور پر ممکن نہیں ہے ہمیں وہ کام دیکھنے جو کرنے ہمارے لئے ممکن ہے جیسے رسول اللہ نے دعوت کی تھی نا کوئی بڑی دعوت نہیں کی تھی لیکن اپنے سارے رشتہ داروں کو بلائے تھا کھانے پہ اور سارے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ نے رب کی دعوت دی تھی ایسے ہی سنت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں چوتھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اللہ نقبوت کی آیت نمبر فورٹی سیون اللہ نام کی تھرڈی تھری فصلت کی ٹوئنٹی ایٹ سے پتا چلتا ہے پانچوا کام جس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے قرآن مجید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرنا سورہ طوبہ کی آیت نمبر کفر اور شرک چھپانا اور اسلام کا اظہار کرنا انیسہ کی آیت نمبر ون فورٹی ٹو البقرہ کی آٹھ اور نو سے پتا چلتا ہے انیسہ کی ون فورٹی فائیو سے ساتھوہ کام جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مشرقوں کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا عالم ران کی آیت نمبر ایٹی فائیو سے پتا چلتا ہے آٹھوہ کام نواقذ اسلام میں سے اللہ کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا التعبہ کی آیات پینسٹھ اور چھاسٹھ سے انیسہ کی ون فورٹی سے پتا چلتا ہے نمہ کام ہے اللہ کے رسولوں یا احکامات کو جھٹلانا انسان صرف زبان سے نہیں جھٹلاتا جب انسان اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو یہ تقضیب یہ کفر ہی ہے الانقبوت کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ از زمر کی آیت نمبر تھرٹی ٹو ففٹی نائن اور سکسٹی سے پتا چلتا ہے دسویں چیز جو دائر اسلام سے خارج کرنے والی ہے اللہ تعالی یا رسول یا دین اسلام کو گالی دینا التعبہ کی آیت نمبر سکسٹی ون سے پتا چلتا ہے گیاروہ کام ہے رسول اللہ کی تعلیمات کا اور شریعت کا انکار کرنا اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا سورہ نو کی آیت نمبر سات اور اصافات کی تھرٹی فائیو سے پتا چلتا ہے باہرما کام ہے اللہ تعالی رسول اللہ کی تعلیمات کو ناپسند کرنا اگرچہ کوئی اس پر عمل پیرا ہو سورہ محمد کی آیت نمبر نو سے پتا چلتا ہے یہ دیکھئے گا ناپسند انسان کون سے کام کرتا ہے مثلا فجر کی نماز پڑھنی اکثر لوگ ناپسند کرتے اگر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازوں سے جو محبت نہیں ہے جس فیل میں ناپسند دیدگی ہے جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا یہ عمل پیرا ہونے والے کو دائر اسلام میں نہیں رہنے دیتی ناپسند دیدگی سے بھی انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تیرہا کام ہے جو شخص یہ سمجھے کہ شریعت کے حکامات میں سے کچھ لوگوں کو عمل کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے عالی عمران کی آیت نمبر ایٹی فائیو سے پتا چلتا ہے اور جو شخص اللہ اور اپنے درمیان کچھ شخصیات کو واسطہ بنا لے ان سے مدد مانگے ان سے شفاعت کا طالب ہو اور ان پر توقل کرے تو ایسا شخص کافر ہے پندرواں کام ہے مستقبل کی خبریں دینا یا گزرے ہوئے واقعات کی خبریں دینا ابو دعوت کی روایت تین ہزار نو سو چار سے پتا چلتا ہے سولوہ کام ہے جادو کرنا اور کرانا البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو سے سید ترغیب کی تین ہزار چھالیس سے بخاری کی دو ہزار سات سو چھے سٹھ سے پتا چلتا ہے سترواں کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال بنا لینا سورہ التعوبہ کی آیت نمبر 29 سے پتا چلتا ہے اور اٹھارواں کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے بغض رکھنا سورہ محمد کی آیت نمبر آٹھ اور نو سے پتا چلتا ہے نمبر آٹھ اور نو سے پتا چلتا ہے نمبر آٹھ اور نو سے پتا چلتا ہے نمبر آٹھ اور